بسم اللہ الرحمن الرحیم پرفیوم کے اندر جو الکوہل استعمال کی جاتی ہے کیا ہم ایسی پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں پہلے بھی سوال تھا اور ہم نے ایک وضاحت کی تھی کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کس چیز بھی؟ جب اسے کھایا جائے استعمال کیا جائے پرفیوم کے اندر الکوہل کا استعمال وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تو ان کے جوابات مختلف ہیں ہو سکتا ہے کسی نے صحیح بات نہ بتائی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے تجربے میں ہی یہی آئی ہو کہ الکوہل اتنی ڈالی جاتی ہے جس سے اس کی کوالٹی کو محفوظ کیا جائے اور اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے ہر دو صورتوں میں الکوہل خوشبو میں استعمال کی گئی نہ اس کو پیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کھایا جاتا ہے علماء نے دیگر پہلوں کو دیکھ کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں شدت کا رویہ بھی موجود ہے کہ اگر واقعہ دن کوہل اس میں شامل ہے اور کوہل اصلی اس میں موجود ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے موسیقی